پر بیہار کا اگر آپ آنکڑا دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں جتنے ووٹ بی جی پی کو ملتے ہیں یعنی بیس فیصدی اگر اسمیلی میں ملتے ہیں تو قریب پچیس فیصدی وہ لوگ سبھا میں ہو جاتے ہیں اگر آپ آر جی ٹی کو دیکھیں تو تیس فیصدی اسمیلی میں تو قریب بیس فیصدی لوگ سبھا میں ہو جاتے ہیں پندرہ پر جی ڈی او رہتی ہے سات یا آٹھ فیصدی کانگریس کو ووٹ ملتے ہیں پاسوان کو دیکھیں ایل جے پی کو تو قریب چھے پیسدی چار پیسدی لیفٹ کو ملتے ہیں تو اس میں تو آپ کا اگر ان آنکڑوں کو جڑیں تو بڑا کم بیٹھتا ہے آنکڑا تیس تک نہیں پہنچتا ہے دو ہجار چودہ کا ریزلٹ نکال کے دیکھ لیجئے چار جیتی آر جیڈی دو جیتی جیڈیو دو جیتی کانگریس اکتیس باتیس سیٹ ہم جیتے ہیں اگر یہ ملکل لڑتے ہیں دوسرا لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کا کمبینیشن بنے گا اس میں ایک طریقے سے سیدھی لڑائی ہو جائے گی اگروں کی اور پچھڑوں کی تو یہ سب بھی آپ کی چنتہ کے وشائے ہیں یا نہیں نریندر موڈی بیہار میں پچھڑوں کے پرتیق ہیں بیہار کا گریب جو ہے وہ ان کو جو پچھڑا ہے بیہار کا ان کو پچھڑا مانتا ہے وہ تیلی سماس سے آتے ہیں اور بیہار میں جو تیلی سماس ہے وہ آتی پچھڑا میں آتا ہے اور دوزار چودہ کے اندر سارا ووٹ آتی پچھڑا کا خصہ کر نریندر موڈی کے ساتھ چلا گیا تو آج بی جے پی کی پچھان بیہار میں اور دیش کے اندر آتی پچھڑا پچھڑا ورگ جو ہے وہ پوری مجبوطی سے نریندر موڈی کے ساتھ کھلا ہے آپ نے بہت سارے جو بیہار کی راجنیتک تصویر ہے اس کو اس پشت کیا ہے لیکن بھاچپا کے دنیت کے سامنے ایک بہت بڑا ایکشک پرشنہ ہے اور مجھے لگتا ہے آپ کے مدد کے بغیر وہ حل نہیں ہوگا آپ کی نظر میں بیہار میں سوسیل موڈی کے بعد بھاچپا کے پاس اتنا بڑا چہرہ کون سا ہے چہرے کی آوشکتہ نہیں ہے پارٹی کا سنگٹھن بھی مہاراستہ میں چناؤں لڑی تو کہاں دیمدر فردنویس تھے وہ تو باد میں بنے مکھے منتری ہریانہ میں چناؤں لڑی تو کہاں تھے دیمدر یہ کھٹر جی دردنویس کے نام پر چناؤں لڑا گیا تو کوئی ہر چناؤں میں چہرہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن چہرہ نہیں بھی ہو تو ابھی آپ چناؤں جیت سکتے یہ بی جی پی نے دکھلا تھی پورا میں چناؤں جیتے کہاں چہرہ تھا جیت گئے تب اس کے بعد کسی کو مکھے منتری بنایا گیا اس لیے چہرے پر ہی کیوں چناؤں جیتا جاتا تو بہت لوگ چناؤں جیت گئے میرا سوال یہ ہے سوشل جی آپ سے جیسے کہ آپ نے نیتیج جی کے بارے میں بتایا اور ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر دیکھا جائے تو ان کا پورا ایک سپورٹ بیس اتنا سٹرونگ نہیں رہا ہے ایک بڑے نیتا کے روپ میں اگر دیکھا جائے بیہار میں لیکن انہوں نے پھر بھی آٹھویں بار سی ام پد کی انہوں نے شپت لے لی اس میں آپ کی ان کا جو راجنیتی قد ہے اس کو بڑھانے میں آپ کی بڑی بھومی کا معنی جاتی ہے آپ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں ان کے قرن کتنا بیہار کو نقصان ہوا ہے دو ہزار بارہ سے لے کر بائیس کے بیچ میں آٹھ سرکار بنی بیہار میں آٹھ سرکار اور کوئی بھی سرکار دو دھائی سال سے زیادہ نہیں چلی تو بیہار میں جو وکاس ہوا وہ دوزار پانچ سے لے کر دوزار تیرہ کے بیچ میں ہوا لیکن جو گتی دوزار پانچ سے لے کر دوزار تیرہ کے بیچ میں جو گتی تھی جو مومنٹم تھا وہ مومنٹم ٹھوٹ گیا اگر ہر ڈیڑھ سال پر سرکار بدلتی رہے گی تو وکاس تو پرواویت ہوگا اگر ایک ہی دل کی ایک ہی گھڑن دن کی سرکار رہتی لگاتا تو میرا دعویٰ کی آج بیہار جس جگہ پہنچا سے کافی زیادہ بہت آگے ہمیں پہنچ گئے ہوتے ہیں سوشیل جی بہت سی باتیں ہیں ایک بات آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیتیش جی جنہ دیش کو دھوکہ دیتے اور آپ نے اس کو دھوکہ دنائی پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈھائی سال سے سرکار چلتی نہیں ہے اس کی ویعیسے جو وکاس کا سلسلہ ہے وہ بھی بھنگ ہو جاتا ہے پیچ پیچ میں تو یہ بھی سب آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ایک ایسے ویکتی کو بار بار آپ مکہ منتری کیوں بناتے جس کے بارے میں یہ سب سکھا بند طریقے سے ایک تتھیاتمک سلسلہ آپ نے پیش کیا ہے اس کو کتنے بار آپ نے مکہ منتری بنایا آپ کو بھی دھوکہ دیا دوسرے کو بھی آپ دھوکہ دے دیکھ رہے ہیں لیکن بار بار آپ کسی اور کو مکہ منتری بناتے ہی نہیں اسی کو بناتے ہیں بار بار یہی چمتکار ہے یہی ان کا کرشمائی نیتری تو ہے تو اس کے کرشمائی کی چکر میں آپ بھی فس گئے ہیں کیا وہ اسی کرسی پہ رہتے ہیں مکہ منتری وئی آٹھ بار سرکار بدل گئی پٹر بدل گئے تو براتی بدل گئے دولا وئی ہے جو توڑنے اڑنے کی بات ہوتی ہے آج تیجسوی آدھوں کے پاس ایک سو چودہ ونسلو میں بھی گاتے سو چودہ پندر ایمیلے ہیں آپ دیکھئے گا یہ سرکار دھائی سال جو کارکال وہ پورا نہیں کرے گی سرکار چونکہ تیجسوی اور لالو چپ نہیں بیٹھنے والے ان کو بھی بھروسہ نہیں لے نتیسک مارک پر چونکہ ہم نے اسے جیدہ دھوکہ لالو آدھوں کو دے چکے اور جتنا میں شبد پریوگ نہیں کروں گا میرے مطر ہیں جو جو شبد پریوگ ان کے بارے میں کہا جاتا سارے پریوگ لالو جی نہیں کیا ہوا تو لالو جی کو معلوم ہے کہ آدمی ریلائبل نہیں ہے کب کیا کرے گا ٹھکانا نہیں ہے ان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ لالو جی تو بیمار ہیں اب تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں بیٹا جیل جا سکتا ہے تو راجت جو کھلا میدان توڑ دیں گے اور راجت کو لگتا ہے کہ پانچی لوگ تو چاہیے تو ایک سو چودہ پندرہ ہے ماجی جی کو ملا لیا اور ایم آئی ایم اور ندیت ایک سو بیس چاری چاہیے تو دیکھیں شہاں مات کا کھیل چالو ہوگا یہ چلے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور دھائی سال یہ سرکار پورا نہیں کرے گی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر دھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کلیب مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے